مزیراعظم شہبار شریف کی لاہور میں وی لاؤگر سے ملاقات بولے ڈی جی آئی ایس آئی جرنل ندیم انجم نے مجھ سے اجازت لے کر پریس کانفرنس کی عمران خان نے ایک ماہ پہلے مشترکہ کاروباری دوست کے ذریعے رابطہ کیا مزاکرات کی پیش کش کی پہلا آرمی چیف کی تقرری دوسرا انتخابات میں نے مساق جمہوریت اور مساق معیشت پر بات کی پیش کش کی عمران خان نے کہا کہ تین نام میں بھیجواتا ہوں تین عام دیں مل کر آرمی چیف لگا لیتے ہیں میں نے انکار کر دیا پی ٹی آئی کا لانگ مارچ دوسرے روز میں لانگ مارچ کا شہدرہ سے مرید کے تک کا سفر آج لانگ مارچ کا اگلا پڑاؤ گجرنوالہ کی تحصیل کاموکی میں ہوگا لانگ مارچ باراستہ جی ٹی روڈ ڈسکا اور سمریال کے جانب روان دباں ہوگا گجرات میں وزیراعالہ پنجاب چوہدری پرویز الہی مارچ کا استقبال کریں گے ازادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دینا ازادی کے لیے جہاد کرنی پڑتی اور یہ جو ہمارا سفر ہے یہ سیاست نہیں ہے یہ اس ملک کی حقیقی ازادی کے لیے جہاد ہے کوئی آزادی دیتا نہیں ہے چھین نہیں پڑتی ہے زنجیروں کو توڑنا پڑتا ہے جسیں لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے آج ملک کے سب سے بڑے ڈاکو کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے چرمین پی ٹی آئی عمران خان کا لانگ مارچ کے شرکہ سے خطاب بولے ہم نے ملک کو ان چوروں سے آزاد کرانا ہے حقیقی آزادی مارچ میں میرے ساتھ سب نے شرکت کرنی ہے ہم ملک کے لیے حقیقی آزادی لڑ رہے ہیں ایک شخص صرف اور صرف ملک کو جب چار سال ملک کے اوپر مسلط تھا تو ملک کو معاشی طور پر دیوالیا کر گیا پوری طرح سے کوشش کی کہ ملک شرلنکہ بن جائے اور معاشی دیوالیا ہو جائے عمران خان پاکستان میں مودی کی انتخابی مہم کے مینجر بنے ہوئے ہیں عمران خان کے بیانیے پر بھارت میں جشن منایا جا رہا ہے اتحادی حکومت عمران خان کا ڈالا ہوا گند صاف کر رہی ہے وزیر اطلاق مریم اورنگزیب کا تنز بولی آرمی چیف کی تائیوناتی کو جس نے کاروبار بنا دیا اس کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے تحریک عدم اعتماد آئی تو یہ تاہیات ایکسٹینشن دے رہے تھے جتنی مرسی دھمکیاں دے دیں الیکشن وقت پر ہوں گے پی ٹی آئی کریلا اسلامباد کی جانب گامزن بفاقی حکومت نے ریڈ زون کو زیرو پوائنٹ تک توسی دے دی فیصل ایوینیو، مارگلہ روڈ، بری امام اور ففت ایوینیو بھی ریڈ زون کا حصہ قرار، ریڈ زون کا حصہ قرار دیے گئے علاقوں میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ رہے گی توسی شدہ علاقے میں کسی بھی ریلی، جلسے یا اجتماع کی اجازت نہیں ہوگی تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے کیسے نمٹا جائے وفاقی پولیس نے اسلامباد کے ہوتیلز اور گیسٹ ہاؤسز کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا کسی ہوتیل، گیسٹ ہاؤس کو لانگ مارچ کے شرکا کو کمرہ نہ دینے کا حکم اسلامباد پولیس کے مطابق شرکا کو جگہ دینے والے ہوتیل یا گیسٹ ہاؤس کے خلاف کاروائی ہوگی وزیراعظم نے لانگ مارچ کے حوالے سے وفاقی کابینہ کی کمیٹی تشکیل دے دی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی زیر صدارت کمیٹی میں نو ارکان شامل کمیٹی میں امکیوم پاکستان، این پی اور جی ایو آئی فے کے رہنما بھی شامل کمیٹی لانگ مارچ کے حوالے سے امن و امان قائم رکھنے اور باتچیت کے لیے قائم کی گئی وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں باتچیت کے لیے تیار ہیں لیکن کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے مریعہ مورنگ دیر صاحبہ نے جو کا ہے بلکل درست کا ہے کوئی آفر نہیں ہے ہماری طرف سے جو ہے وہ مذاکرات کی یہ جب بندوقیں کٹھی کرنے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں یا اور اس فتنہ مارچ کے ذریعے سے جو ہے وہ فتنہ اور فساد پھلانے کے اوپر درپے ہیں تو ایسے فسادیوں کے ساتھ تو کوئی مذاکرہ نہیں ہو سکتے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ اسلامباد میں پریس کانفرنس میں بولے عمران خان قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے رانہ سناولہ نے پی ٹی آئی کے علی امین گنڈاپور کی مبینہ آڈیو گفتگو پیش کر دی وفاقی وزیر داخلہ کا لاغ مارچ کے دوران اسلحہ جمع کرنے کی سازش کا الزام آڈیو میں جس میں اصدنامی شخص سے بندوقیں بدلے لا اور بندے لانے کا کہہ رہے ہیں وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا کی پی اور پنجاب حکومت سے ایکشن لینے کا مطالبہ ترجمان پنجاب حکومت عمر سرفراز چیمہ بولے لاغ مارچ اپنی منزل کی طرف پرم طریقے سے روان دوان ہے شرکہ محب وطن اور قانون کی بازداری کرنے والے پاکستانی ہیں وفاقی حکومت اشتیال انگیز بیانات دے کر اپنے خوف کا اظہار کر رہی ہے پاکستان میں سیاسی اور معاشی ادم استحکام کا واحد حل نئے انتخابات ہیں پہلے الیکشن کی تاریخ دو پھر مزاقرات کریں گے رہنما پی ٹی آئی فواد چوہدری کا مطالبہ بولے جب حکومت الیکشن کرانے کے لیے تیار ہی نہیں تو باتچیت کیا ہوگی غیر سنجیدہ لوگوں سے مزاقرات نہیں ہوں گے یہ تحریک میڈل کلاس کی تحریک ہے لاغ مارچ میں لوگ کم ہیں تو حکومت کو گھبراہت کیوں ہے آپ احتیاط کریں انقلاب کو پرم رہنے دیں انتشار ملک اور کسی کے لیے بھی بہتر نہیں رہنما پی ٹی آئی اصد عمر کی آزادی مارچ میں پارٹی قیادت کے درمیان اختلافات کی تردید ٹویٹ میں بولے یہ لوگ لاہور میں اپنے کپتان کے ساتھ اظہار ایک جہتی اور حقیقی آزادی کا عظم دیکھ کر گھبرا گئے ہیں میرا ایک کلپ چلا رہی ہیں کہ اختلافات ہو گئے اللہ کے بندوں اس وقت مجھے غصہ اس بات پر تھا کہ جنریٹر خراب ہو گیا تھا غصہ آنے کی دوسری وجہ دوسرا جنریٹر آنے میں دیر ہو رہی تھی وطن کے لیے کفن بھی پہنا پڑا تو کفن پہن لیں گے میں ایک ہی چھوٹا آدمی ہے بدبودار اس کا نام ہے رانہ سناولہ اگر میں مارا جاؤں تو اس پہ تحقیق کی جائے پرویز الہی میرے دوست ہیں بھائیوں جیسے تلقات ہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں یہ ایف آئی اے پنجاب کے تھانوں میں کیا کر رہی ہے جتنے مرضی کنٹینر لگا لو اسلام آباد میں داخل ہوں گے رانہ سناولہ حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وطن کے لیے کفن بھی پہننا پڑا تو پہنیں گے میرے مرنے پر رانہ سناولہ کو شامل تفتیش کیا جائے شیخ رشید کی تنبیہ بولن اصلی اور اصلی مقابلے کے وقت کھڑا ہوتا ہے جتنے مرضی کنٹینر لگا لو اسلام آباد میں داخل ہوں گے وزیراعلا پنجاب نوٹس لیں کہ ایف آئی اے پنجاب کے تھانوں میں کیا کر رہی ہے ایک بھی لاش گری تو ایک بھی نہیں بھاگ سکے گا ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں وفاقی حکومت کے غبارے سے ابھی سے ہوا نکلنا شروع ہو گئی ہے راولپنڈے میں پی ٹی آئی کی تشہیری مہم کو روپنے کے لیے ناکام کوشش کی جا رہی ہے فیصل آباد اور مختلف مقامات سے بل بورڈز اتارنے کی کوشش کی گئی ہم پر امن اور پر سکون طریقے سے لاغ مارچ لے کر نکلے ہیں ہمارا مقصد پاکستان اور پاکستانی عوام کو سکون پہنچانا ہے سابق ڈپٹی سپیکر پنجاب اسیملی دوست مزاری کو انٹی کرپشن نے انیجی ہسپتال سے گرفتار کر لیا دوست مزاری انیجی ہسپتال میں اپنے دادا کے آیادت کے لیے آئے تھے دوست مزاری پر زمینوں پر قبضے کا الزام ہے وزیر اطلاع سن شرجی لینام میمن کہتے ہیں عمران خان پاکستان میں انار کی چاہتے ہیں یہ شخص اپنے ذاتی مفادات کے علاوہ کوئی سوچ بھی نہیں رکھتا عمران خان کے لاغ مارچ کا مقصد کوئی ایڈونچر یا خون خرابہ ہے گھڑی چور منی لانڈرنگ توشہ خانہ کے تحائف سستے خرید کر مہنگے بیچنا اپنا حق سمجھتا ہے عمران خان ملکہ بادشاہ بننے کی کوشش کر رہا ہے بھارت میڈیا عمران خان کو ہیرو بنا کر پیش کر رہا ہے ڈاکٹر فاروق ستار کی حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کے لیے پل کا کردار ادا کرنے کی پیشکش بولے عمران خان اور شہباز شریف کے درمیان مسالحت کی پیشکش کرتا ہوں ایسا راستہ نکالوں گا کہ سام بھی مر جائے گا اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹے گی شہید سینئر صحافی عرشد شریف کی لاش سے گولی برامد حکام حیرت میں مبتلا کینیا میں ہونے والا پوسمارٹم مشکوک ہو گیا پمز ہسپتال میں پوسمارٹم ٹیم میڈیکل بورٹ کے عراقین کو ایک دھات کا ٹکڑا ملا میڈیکل بورٹ کے عراقین نے اسے گولی قرار دے دیا حکام کا عرشد شریف کے سینے سے برامد دھاتی ٹکڑے کی فورنزک جانچ کرانے کا فیصلہ فورنزک سے استعمال ہونے والے ہتھیار کی نویت پتا چل جائے گی سلمان اقبال کا عرشد شریف کیس میں تحقیقات میں مدد کے لیے پاکستان آنے سے انکار بولے مجھے عرشد شریف کی موت کی تحقیقات میں شامل ہونا چاہیے مگر مسلم ریگ نون کی حکومت میں آزاد تفتیش پر یقین نہیں عرشد شریف کیس کی نگرانی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا دفتر کرے عرشد شریف کیس کی نگرانی اقوام متحدہ کرتا ہے تو مکمل تعاون کروں گا میرا عرشد شریف کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں فیصل وابڈا پی ٹی آئی سے آؤٹ تحریک انصاف نے فیصل وابڈا کی بنیادی رکنیت موطل کر دی نوٹفیکیشن جاری فیصل وابڈا کے خلاف کاروائی پریس کانفرنس پر کی گئی فیصل وابڈا کی بنیادی رکنیت شوکاوز نوٹس پر جواب نہ دینے پر ختم ہوئی فیصل وابڈا کو پارٹی پولیسی کی خلاف ورزی پر 26 اکتوبر کو شوکاوز نوٹس جاری کیا گیا تھا سندھ کی سیاست میں اہم تبدیلیوں کا امکان آصف علی زرداری اور پیر پگاڑا میں ملاقات ذرائع کے مطابق پرانے دوستوں نے رویوں کو ختم کرنے اور دوریوں کو ختم کرنے پر اہم کردار ادا کیا آصف علی زرداری اور پیر سبغتاللہ راشتی پیر پگاڑا پرانے دوست ہیں ملاقات میں سندھ کی مستقبل کی سیاست کے اہم فیصلے ہو سکتے ہیں موسیقی